بہت بڑی بریکنگ نیوز ہماس کی اسرائیل کے خلاف تابر توڑ کروائیاں شروع ہو گئیں اسرائیلی فوج ایک بار پھر آپے سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اسرائیلی فوج نے رات گئے جنگی تیاروں سے فلسطین پر شدید قسم کی بمباری شروع کر دی ہماس کی اڈوں کو نشانہ بنا دیا درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہماس کا سخت جوابی وار سامنے آ گیا ہماس اسرائیل کے خلاف تابر توڑ حملے کے لیے تیار ہو گئی ہماس کے ساتھ جنگی جہاز اسرائیلی تیاروں پر ٹوٹ پڑے اسرائیلی تیارے اور ہماس کے تیارے آپس میں تکرا گئے ہیفا کا ائرپورٹ مکمل طور پر ہماس نے نشتو نابوت کر دیا ایک سو دس یہودی ہیفا میں ہلاک ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماس سے محبت کرتے ہیں فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کی اور طالبان کی اور عالم اسلام کی فتح کے بعد اب اگلا حدہ فماس نے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کا کر لیا اسرائیل آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسرائیلی فوج کے جنگی تیاروں نے ایک بار پھر غزہ کی بٹی میں خان یونس کے مقام پر حملہ کیا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں اس جگہ راکٹ تیار کیے جاتی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق فوجی ترجمان افیخائی ادرائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی عملوں میں خان یونس میں اسکری کیمپ لیکس کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے خان یونس کے مغرب میں ایک مقام پر دو میزائل داگے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی اور شہریوں کی ملکہ املاک کو نقصان پہنچا البتہ کوئی شخص زخمی نہیں ہوا اسرائیل کے ایس شکسٹین جنگی تیاروں کے علاقوں کی فضاو میں برپور اڑان جاری ہے اسرائیلی جنگی تیاروں نے خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقہ القاسیہ پر کئی مزائل داگے ہیں دوسری جانب ہماس نے اسرائیل پر کہہر ڈھا دیا ہے ہماس کے سات جنگی تیاریں اسرائیل پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑے ہیں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں ہماس پر لزام لگایا ہے کہ ہماس نے ان کی فضائی حدود کی کھلن کھلا خلاف ورزی کی ہے ہماس کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا ہماس کے جنگی تیارے اور اسرائیل کے جنگی تیارے آپس میں ٹکر آ گئے اس نے اپنے کنٹرول وے علاقے میں غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں آدشی گباروں سے حملے کیے ان حملوں کے خلاف جوابی کروائی کرتے ہوئے ہماس کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کی جانے سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ گزشتہ رات آئی ڈی ایف جنگی جہازوں نے خان یونس میں ہماس کے راکٹوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں توپ کے گولے بیدا گئے اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوج داخل کر دی خیبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی جنگی بٹالینز مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہوئیں فلسطینی جماعت ہماس کے راکٹ حملوں سے اسرائیل کی سیاتی سنت کو شدید دچکہ پہنچا ہے اور اس کا بھٹا بیٹھ گیا ہے اسرائیل کے موقع اخبار یروشلم پہنچ کے مطابق فلسطین میں اسرائیل اور ہماس کے درمیان جاری کشیدگی میں ہماس کے درمیان طول عبیب کی سیاتی سنت کو شدید دچکہ پہنچا ہے اخبار کے مطابق فلائٹس کے بعد قروز لانز نے بھی اسرائیلی عدود میں سفر منصوب کر دیئے ہیں جبکہ ہوتل بوکنگ کم ترین سطح پر واہ گئی ہے اسرائیلی دوئر اپریٹر کے مطابق موسم گرنہ میں دوئر اپروپ سے بھی بازچیت مکمل ہو چکی ہے اخباری رپورٹس کے مطابق غزہ میں بھی شدید قسم کی بمباری فیصلہ کن موڈ اختیار کر گئی ہے اخباری رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ سے پہلے کبھی تمام فلائٹس منصوب نہیں ہوئی تھی لیکن اب ایسا ہو گیا ہے عالمی ازرائی بلاہ کے مطابق اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف برپورت اجاز کے بعد اسرائیلی حکومت کی جرہانہ کروائیاں جاری ہیں غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپر اسرائیل کی فضائی بمباری سے مزید آٹھ مصوم بچوں سمیت تیرہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جس کے بعد شہدہ کی تعداد ایک سو اکاسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ علاق ہو گئی ہیں اسرائیل کا جزیرہ سمیت دیگر غیر ملکی میڈیا کے دفاتر پر فضائی حملہ شروع ہو چکا ہے اسرائیلی حکومت نے غزہ میں بجلی کے نظام کو بند کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے جبکہ مسلسل بمباری اور اندن کی بندش کے باعث پہلے ہی بجلی کی بندش سے گھروں کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے اسرائیلی دیفائی فورس نے جمعے کے روز اس کی جانکاری دی ہے آئی ڈی ایف نے ملیڈر پر لکھا ہے کہ آج رات غزہ سے اسرائیل کی جانب آچھی گوبارے بھینکے گئے اور حماس سے مندلک ہتیاروں کی تحقیق اور ترقیق کے لیے استعمال کی جانے والے ہتیاروں کی تعملات جگہ پر حملہ کیا آئی ڈی ایف نے غزہ پٹی سے ہونے والے کسی بھی دہشت گردانہ حملے کی خلاف ورزی سے اسرائیل کے ساتھ دہرینہ تنازع میں شامل ہے اسرائیلی ابھی بھی فلسطین کو ایک آزاد شہسی اور سفارتی یونٹ کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اسرائیل غزہ پٹی سے آنے والے کسی بھی عملے کا ذمہ دار ہم ماس کو ٹھہراتا ہے فلسطین میں گزشتہ یارہ دنوں سے جاری اسرائیلی وحشیانہ بماری کے بعد اب جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے گزشتہ دو عفتوں سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد اب اسرائیلی حکومت اور فلسطینی مضاہمتی تنظیم ہماس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے خون ریز شدد میں فلسطینیوں کا زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جس میں دو سو زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں ایک تہائی دداد مصوم بچوں کی ہے رہے کہ اماس کے جانب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ وہ جمعیرات کی شاب مقامی وقت کے مطابق دو وجہ سے جنگ بندی دے گا جبکہ اسرائیل کی جانب سے وقت کوئی لانیوہ تھا ایکنے بعد میں جنگ بندی ہو گئی تھی